اسی مفہوم کو لسان نبوت نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ میں رشاد فرمایا اللہ اکبر کہا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رونا سیکھ لے اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے وہ شخص جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے کیا مطلب جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس جائے ناممکن ناممکن ہے کہا جس طرح جانور کے تھن سے نتھرا ہوا دودھ اس کا تھن میں دوبارہ واپس جانا ناممکن ہے تو جو شخص خوفِ الٰہی سے آنسو بہا دے اس شخص کا نار جہنم میں جاننا بھی اسی قدر ناممکن ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے ان آنسووں کی کتنا بڑا انام رب العالمین نے رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے زمین پر آنسو بہاتے ہو رویا کرتے ہیں ان الحمدللہ نحمده ونستائنه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالینا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن ينتئلہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیم اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوض باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه من الذین هم من خشية ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم يؤمنون والذین هم بربهم لا يشركون والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون حضرات ابھی خدمِ مسنونان کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة المومنون کی کچھ آیتیں تلاعات کی ہیں سورة المومنون کی نایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے شنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین هم من خشية ربهم مشفقون کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں والذین هم بآیات ربهم يؤمنون جو اپنے رب کی آیتوں پہ پورا پورا ایمان رکھتے ہیں والذین هم بربهم لا يشركون اور جو اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون اور وہ لوگ کہ جو بھی دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کام پر رہے ہوتے ہیں اس تصور سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ جو آخری آیت ہے جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا اس کے سلسلے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کپ کپی تاری ہوتی ہے ان کے بدن پر کپ کپی تاری رہتی ہے اس تصور سے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے نبی دیتے ہوئے ڈرنا دیتے ہوئے دل کا کھانپنا دیتے ہوئے بدن پر کپ کپی کا تاری ہونا اس کے کیا معنی ہے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرش تو کر رہے ہیں مگر ہیں چور مگر ہیں زانی مگر ہیں شرابی اس لیے وہ ڈر رہے ہیں پیارے نبی نے کہا آپ نے کہا کہ نہیں ہے صدیق کی بیٹی بل ہم الَّذِينَ يَسُومُونَ وَيُسَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ذَلِقِ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل رد نہ ہو جائے دجک نہ ہو جائے حضرات اس آیت میں اللہ نے اہلِ ایمان کی ایک بہت بڑی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ ہے کہ وہ عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں باعمل رہ کر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں ایک طرف غافل بندوں کا یہ عالم ہے بے عمل رہ کر پوری طرح مطمئن بے عمل نہیں بدعمل رہ کر بھی غافل بندے مطمئن رہتے ہیں اور ایک طرف اللہ کے بندے ہیں جو عمل کر کے باعمل رہ کر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں حضرات آج کے خطبے میں میں اہل ایمان کی اسی صفت پر تفسرہ کرنے اور گفتگو کرنے جا رہا ہو جو صفت کے صفت خوف ہے صفت خشیت ہے دیکھئے زندگی میں دو بہت بڑی عبادتیں ہیں جو قلبی عبادتیں ہیں ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف یہ دونوں بہت بڑی عبادتیں ہیں اللہ کی رحمت ہم سے اس کی محبت کی عبادت کرواتی ہے اور اللہ کا عذاب اس کی خوف کی عبادت ہم سے کرواتا ہے اللہ نے کہا اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں اور وہی یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی اتنا ہی دردناک ہے اور علمناک ہے اس کا غفور الرحیم ہونا ہم سے محبت کی عبادت کرواتا ہے اور اس کے عذاب کا دردناک اور علمناک ہونا ہم سے خوف کی عبادت کرواتا ہے اور قرآن مجید نے دس ہی آیتوں میں اہل ایمان کی صفایت بیان کرتے ہوئے کہا اہل ایمان وہ ہے جن کے زندگی ہمیشہ خوف الہی کے سائے میں گزرا کرتی ہے اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ نے کہا سلط المعارج میں اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کے تصور سے کام رہے ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے کب گرفت آ جائے کب پکڑ آ جائے اور کس شکل میں آ جائے یہ اہل ایمان کے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اہل علم کہتے ہیں جس کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ سے ڈرے گا کون جسے اللہ کی معرفت اور شنا اور پہچان جتنی زیادہ حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے فرشتے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں پران نے کہا وَهُم مِن خَشْيَدِهِ مُشْفِقُون کہ فرشتے اللہ کے خوف سے ہمیشہ کام پر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں سے زیادہ اللہ کی معرفت فرشتوں کو حاصل ہے فرشتے ہمیشہ کام پر رہے ہوتے ہیں اور غور طلب بات کیا ہے جانتے ہیں غور طلب بات یہ ہے قانون جزا ہوا سزا فرشتوں کے لیے نہیں ہے جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنی ہے جہنم جن و انس کے لیے بنی ہے فرشتے جن کے لیے جہنم نہیں ہے اور وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں قرآن کہتا کہ ہمیشہ پریشتوں پر کپ کپ ہی تاری رہتی ایک حدیث ہے جبریل امین سے پیارے نبی نے پوچھا کہا کہ جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے میکائل علیہ السلام کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا میں نے میکائل کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا آخر میکائل ہستے کیوں نہیں تو جبریل امین نے کیا جواب دیا جانتے ہیں جبریل امین نے پیارے نبی کو جواب دیتا ہے کہا مَا زَحِكَ مِیکائل مُنزُ خُلِقَتِ النَّام محمد سنو جب سے اللہ نے جہنم بنائی اس دن سے میکائل حسنہ بھون گئے اللہ اللہ جہنم فرشتوں کے لئے نہیں ہے انسانوں کے لئے دیکھو کہ جس انسان کے لئے جہنم بنی ہے وہ کتنا بے خوف ہے کسی غفلت میں ہے کسا مطمئن ہے اور ملائکہ جن کے لئے جہنم نے یہ کتنا ڈر رہے اللہ رب العالمین سے ایک ڈر کر کتنا کام پر رہے سورہ سبا کی ایک آیت کی تفسیر کے ذبنے مفصلین کا فرشتوں کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین جب وحی کا فرمانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین جب کلام فرماتا ہے اللہ کے کلام کو سن کر اس کے خوف سے آسمان کے سارے فرشتوں پر غشی تاری ہو جاتی ہے سارے فرشتوں پر غشی تاری ہو جاتی ہے سب سے پہلے جبریل امین ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں اللہ کی وحی اس کے بات سنتے ہیں پھر فرشتے سب ہوش میں آتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مَا رَقَوْلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب کا فرمان آخر کیا تھا قَوْلُ حَق ایک دوسرے سے فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب نے حق فرمایا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وحی بلند و بالا اور کبریائی بالا ہے یہ فرشتے ہیں یہ ملائکہ ہیں اور یہ ان کے خوف کا درجہ ہے یہ ان کے خوف کا میعار ہے وہ اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں حالانکہ ان کے لئے قانونی جزا و سزا نہیں بھائیو یہ تو خوف کی عبادت ہے نا اللہ سے ڈر کر جینا ہماری صبح اللہ کے ڈر کے سائے میں ہماری شام اللہ کے ڈر کے سائے میں ہمارا دن اللہ کے ڈر کے سائے میں ہماری راتیں اللہ کے ڈر کے سائے میں ہماری جلوتیں اللہ کے خوف کے سائے میں ہماری خلوتیں اللہ کے خوف کے سائے میں ہماری تنہائیاں اللہ کے خوف کے سائے میں جن لوگوں کی زندگی خوف الہی کے سائے میں گزرتی ہے رب العزت نے ان کو بڑی فضیلت میں بتائی ہے آپ جانتے ہیں اس زمین پہ رہ کر زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی میں اللہ سے ڈرنے کی کتنی فضیلت ہے اگر آپ اللہ سے ڈر ہوگے کیا کیا آپ کو حاصل ہوگا اور کیا کیا آپ کو ملے گا قرآن کہتا ہے سورة الرحمن کہا کہ جسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ستائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ستائے اس کے لئے دو دو جنتیں ہوں گی امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے وہ انسان ہے دل میں برائی کا خیال آتا ہے گناہ کا ارادہ ہوتا ہے اور گناہ کی طرف قدم بڑھ بھی راتا ہے پھر اچانک اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے اور برائی کی طرف بڑھا ہوا قدم رک جاتا ہے گناہ کا ہوا ارادہ پھر سے وہ منسوخ کر دیتا ہے اور محض اللہ کے خوف سے محض اللہ سے ڈر کر وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے کہ مجھے آج میں گناہ کرلوں گا وقتی لذت کی خاطر کل حشر کی عدالت میں احکم الحاکمین کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا کیسے کھڑوں گا اس تصور سے وہ گناہ سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے کہا یہ بندہ ہے جس کے لئے بشارتیں اللہ دے رہا ہے کہ ایسے میرے بندوں کے لئے دو دو جنتیں ہوئے سورة الملک میں اللہ نے کہا میرے وہ بندے جو بندے کے مجھ سے ڈرتے ہیں میرے بندوں نے مجھے دیکھا رہے ہیں میرے پیغمبروں کی بتانے پت مجھ سے ڈرتے ہیں اللہ نے کہا میں ان کو دو بڑی نعمتوں سے نواز ہوں گا جو لوگ اپنے رب سے بندے کے ڈرتے ہیں ایسے بندوں کو اللہ دو دو نعمتوں سے دو دو انعامات سے نوازے گا پہلا انعام بخشش اللہ ان کے گناہوں کو ماف کرے گا اور دوسرا انعام ہے اجر کبیر عظیم اجر و ثباب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے گا اور تیسری فضیلت ملاحظہ کیجئے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص حاصل کر سکتا ہے اور بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے اللہ کے خوف سے کبھی انسان کے دل پہ کبھی اللہ کا خوف یوں تاری ہوتا ہے کبھی انسان کا دل یوں پسیج جاتا ہے یوں نرم ہو جاتا ہے کبھی انسان کو اپنے گناہوں کا حساس یوں رولاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں یہ جو آنسو ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کہ احساس سے انسان جو رویا کرتا ہے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے جو رویا کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو رویا کرتا ہے اپنی لغزشوں کو یاد کر کے جو آنسو بہاتا ہے آپ جانتے ہو ان آنسووں کی قیمت کیا ہے ایک حدیث میں بیارے نبی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں نعر جہنم کبھی ان دو آنکھوں کو جلائے گی نہیں نعر جہنم کبھی ان دو آنکھوں کو چھوے گی نہیں اللہ نے ان آنکھوں پر نعر جہنم کو حرام کر دیا ہے اس میں سے ایک کہا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو دنیا اللہ کے خوف سے روتی ہو دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تاثر آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی شکل میں اگر ظاہر ہو جائے پیارے نبی زمانت دے رہے ایسی آنکھ پر اللہ نے نعر جہنم حرام کر دی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس میں وہ سارے آنسو آئیں گے آپ دعا کر رہے ہیں دعا کرتے بھی رو رہے ہیں وہ آنسو اس فضیلت کا مستحق ہے آپ اپنے گناہوں کا احساس کر کے رو رہے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رو رہے ہیں وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں آپ تنہائیوں میں رو رہے ہیں وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں آپ قرآن پڑھتے سنتے رو رہے ہیں وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں آپ مجلس علم میں بیٹھ کر واضو نصیحت کی باتیں سن کے رو رہے ہیں وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ایسی آنکھ پر نعر جہنم کو حرام کر دیا اور اسی مفہوم کو لسان نبوت نے دوسری حدیث میں ان الفاظ میں رشاد فرمایا اللہ اکبر کہا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رونا سیکھ لے اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے وہ شخص جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے کیا مطلب جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس جائے ناممکن ناممکن ہے کہا جس طرح جانور کے تھن سے نترا ہوا دودھ اس کا تھن میں دوبارہ واپس جانا ناممکن ہے تو جو شخص خوفِ الٰہی سے آنسو بہا دے اس شخص کا نارے جہنم میں جاننا بھی اسی قدر ناممکن ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے ان آنسووں کی کتنا بڑا انعام رب العالمین نے رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس زمین پر آنسو بہاتے ہو رویا کرتے ہو اور ایک بہت بڑا انعام جو حشر کی عدالت میں حشر کی موقف میں ملنے والا ہے وہ عرشِ الٰہی کا خصوصی سایہ یہاں بھی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اس سایہ میں بڑی جگہ ہے سات میں سے دو خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں چنانچہ جن ساتھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اس میں سے کون ہے رجل ان ذکر اللہ خالیاں ففاضت اینا ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اللہ کے عذاب کو یاد کرے اللہ کی گرف کو یاد کرے اللہ کی پکڑ کو یاد کرے اللہ کی جہنم کو یاد کرے اور بے ساقتہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں تنہائی کی آنسو لوگوں کے سامنے آنسو آئے اس میں ریاکاری کا شائع بہ شاید کہیں آ جاتا ہے تنہائی کی آنسو جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں جہاں کوئی ہمیں سننے والا نہیں سوائے ہمارے رب کے وہاں واقعی اگر ہم اپنی خطاؤں کا احساس کر کے آخرت کے تصور سے اللہ کی عذاب اس کی پکڑ اس کی گرفت کے تصور سے اپنے آپ پہ رونا اگر ہمیں آ گیا عرش الہی کے سائے میں وہ خوش نظیم جگہ پایا اور انہی ساتھ میں سے یہ کہا اور کون آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَتٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَنَوْ جَوَانُ کہ جس کو ایک عورت جو بڑی حسین و جمیل ہے بڑی خوبصورت ہے بڑا حسب و نصب رکھتی ہے اونچے خاندان والی ہے آگے بڑھ کر وہ خود اسے برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں عورت کے اندر کچھ نہ ہو صرف حسن و جمال ہو اتنا فتنہ بن جاتی ہے تاریخ نے ایسے کئی واقعات محفوظ رکھے وقت کے حکمرانوں نے وقت کے بادشاہوں نے وقت کے تاجداروں نے کسی غریب عورت کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے پانے کی جستجوں میں اپنے دخت گوائے ہیں اپنے تاج بھی گوائے ہیں یہاں صرف حسن و جمال نہیں یہاں حسب بھی ہے یہاں نصب بھی ہے یہاں خاندان بھی ہے اور آگے بڑھ کر وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے ایسے میں بندہ کہے ان یقاف اللہ نہیں نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں یہ جو کہا گیا کہ عورت حسب و نصب والی حسن و جمال والی آگے بڑھ کر دعوت دے آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں جس کلچر میں ہم جی رہے ہیں گلی گلی یہی ماحول ہے گلی گلی یہی ماحول ہے پریانیت کا ماحول برہ نگی کا ماحول ننگے پن کا ماحول نوز باللہ ہر جگہ برائی کھل لم کھل دعوت دے رہی ہے ہمارے اخلاق کو گرفتار کرنے کی ہماری جوانیوں کو داغ دار کرنے کی ہمارے کیریکٹر کو مجروح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آج گلی گلی سڑک سڑک ہر گلی یہ منظر دعت ہم رہت ہم ذات و حسبیم و جمال کا منظر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملا ہے گلی تو چھوڑو سڑک تو چھوڑو یہ موبائل کی جو آفت ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے جیب میں ہے ہمارے بند کمروں میں ہے ساری برائی اس کے اندر موجود ہے اور ہم تنہائیوں میں رہے کے کیا کیا نہیں کرتے ہیں ان سب موقعوں پر جو بندہ کہے انیہ خاف اللہ انیہ خاف اللہ موبائل کھولا کوئی برہنہ تصویر آئی فوراں چہرہ پھیر لیا کہ انیہ خاف اللہ موبائل کھولا کوئی غلط ویڈیو سامنے آیا فوراں اس کو ڈیلیٹ کیا کہ انیہ خاف اللہ یہ سب بندے وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ فضیلت عرش الہی کا خصوصی سایا انہیں ملے گا نصیب ہوگا اللہ سے ڈرنے والے بندے جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوں اللہ سے ڈر کر فہاشی سے بچتے ہوں اللہ سے ڈر کر اریانیت سے بچتے ہوں اللہ سے ڈر کر برہنگی سے بچتے ہوں اللہ سے ڈر کر یہ ننگے پن کے کلچر سے بچتے ہوں اور اللہ سے ڈر کر بے ہیائی سے بچتے ہوں اللہ سے ڈر کر بے غیرتی اور بے شرمی کے کلچر سے بچتے بھی ہو بچاتے ہیں ایک اور بڑی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث قدسی میں اللہ کی نبی نے اللہ سے روایت کی حدیث اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اللہ سے درنے والے بندوں کو بشارت دیتے اور وہ بھی دیکھو قسم کھا کے اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْن سیدی سے اللہ نے کہا میرے عز و جلال کی قسم میرے عز و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا کہا دو خوف کون سے ایک خوف ہے دنیا کا ایک خوف ہے آخرت کا کہا جو بندے دنیا میں رہتے وہ مجھ سے ڈریں گے ان سے میرا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں مجھ سے ڈرنا نہیں پڑے گا اور جو بندے دنیا میں مجھ سے نہیں ڈریں گے آخرت میں تو ان کے لئے سیوہ ڈراؤں گا ڈراؤں گا ڈراؤں گا عذاب کے سیوہ ان کے لئے کچھ نہیں ہے مطلب یہ ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کر جی ہوگی خوف کے سائے میں جی ہوگی زندگی خوف کے سائے میں موت خوف کے سائے میں ہماری ہو گئی اللہ کی جانب سے زمانتیں گیرنٹی ہیں اور وہ بھی اللہ نے قسم تھا کہ یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون کہ جو بندے مجھ سے ڈر کر جییں گے میں ایسے بندوں کو آخرت میں محفوظ رکھوں گا بے خوف رکھوں گا آخرت میں انہیں کسی بھی قسم کا خوف ان پر تاریخ ہونے نہیں ہوں گا حضرات ہمارے سامنے آپ کے سامنے سبھی انسانوں کے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہے کونسا خطرہ ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں جہنم کا اتنا بڑا خطرہ ہے اتنا بڑا خطرہ ہے واللہ العظیم جس کو اس خطرے کی علمناکی کا حساس ہو جائے وہ زندگی کی لذتیں بھو جائے گا اس کی نیندیں اڑ جائے گی ہر انسان کے سامنے یہ خطرہ ہے تو جہنم کی شکل میں ہے موت آنے والی ہے قبر کا مرحل آنے والا ہے حشر و نشر کا مرحل آنے والا ہے حساب و کتاب کا مرحل آنے والے آلہ آنے والا ہے یہ سب مرحل ایسے ہیں واللہ العظیم اگر ان کی شدت کا حقیقی احساس ہمیں ہو جائے زندگی کی ساری لذتیں ہم بھو جائے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے واللہی لو تعلمون ما اعلم لَضَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ قَسِيرًا آپ نے کہا لوگو اللہ کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو گے زندگی میں ہسنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ روتے رہو گے روتے رہو گے آپ نبی تھے آپ رسول تھے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین آپ کو بساوقات برزخی زندگی کے بعض حالات دکھایا کرتا تھا کبھی خواب میں کبھی عصرہ و میراج میں عذاب کی شکلیں اللہ نے دکھائی معذب بندے اللہ نے دکھائے پیارے نبی کو پیارے نبی کہہ رہے اگر یہ سب مشاہدیں تمہارے تم سے کرا دیے جاتے یہ سب باتیں تمہارے علم میں آ جاتی زندگی میں ہسنا بھول جاتے اور بستروں کو چھوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے سہراؤں میں نکل جاتے اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہوئے گریوزاری کرتے ہوئے بقی کا خبرستان تھا ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرستان خبر کی کنارے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور اتنے آنسو راوی حدیث کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے آنسووں سے میٹی قبر کی بھیگ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی چھڑی ہے اس سے زمین میں کرے دے جا رہے جیسے کہ آپ متفکر ہوں کچھ سوچ رہے ہو اور اس وقت آپ نے صحابہ سے کہا یا اخوانی لمس ریہذا فاعدو قبر تیار ہو رہے ہیں آپ نے کہا یا اخوانی لمس ریہذا فاعدو اے میرے بھائیو یہ مرحلہ تم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آنے والا ہے اس آنے والے مرحلے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے دیکھو اس آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کر لو واللہ العظیم عذاب آخرت کا جہنم کے خطرے کا احساس کر ہو جائے ہم نے کہا لذتیں بھول جائیں صحابی رزول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اغنیہ صحابہ میں سے مالدار صحابہ میں سے ایک ایک مرتبے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے دسترخان پہ انباق سامنے کی نعمتیں جڑی ہوئی تھی اچانک رونے لگے اور کہا کہ اس وقت اس دسترخان کو میرے سامنے سے ہٹا دو گھر والے پریشان ہوئے ماجرہ کیا ہے رو رہے ہیں اور انواع اخسان کی نعمتوں کو ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آگئی سورہ احقاب کی ایک آیت یاد آگئی کہا کیا آیت ہے کہا کہ کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا روز قیامت اور جہنم کے سامنے کھڑا کر اور ان سے کہا جائے گا ازہبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم بیا تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لے لیے ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی ساری خواہشات دنیا میں پوری کر لی آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے داخل ہو جاؤ اس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اس آیت نے اتنا بے چین کیا اتنا بے چین کیا آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور کہا اس وقت میرے سامنے سے دسترخان ہٹا دو مومن کے لیے دنیا ارمانوں کے تکمیل کی جگہ نہیں مومن کے لیے دنیا خواہشات کی قربانی کی جگہ ہے ارمانوں کی قربانی کی جگہ ہے لذتوں کی قربانی کی جگہ ہے کھونے کا مقام ہے وہ یہاں کھوتا ہے تاکہ آخرت میں پائے وہ یہاں کھوتا ہے تاکہ آخرت میں پائے یہ دنیا قرآن کہتا ہے کیا اس دنیا میں انسان کی خواہشیں پوری ہوتی بھی آئی گیا ہزاروں خواہشیں ایسی یہ ہر خواہش میں دم نہیں لے انسان کے خواہشات کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ خواہشیں پوری ہوتی جائے عمر خزر عمر نوہ بھی مل جائے تو وہ خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں اس لیے شریعت کہتی ہے دین کی تعلیم یہ ہے اپنی ارمانوں کو محدود رکھو اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھو آنے والی آخرت کی تیاری کرو والدین سے کہا گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی اس میں سے ایک قیمتی نصیحت آپ نے یہ فرمائی اولاد کے حوالے سے کہا وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَسَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو عدب سکھاؤ اخلاق سکھاؤ اگر سے کہ تربیت سکھانے کے لیے کبھی چھڑی بھی چلانی پڑے تو چھڑی بھی چلاؤ شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے اس میں سے ایک موقع یہ بھی جہاں اجازت ہے بچہ بہت بگڑ گیا ہے باتوں سے بات نہیں بن رہی ہے در رکھنے کے لیے ہلکی سی چھڑی حیوانیت کی مار مراد نہیں ہے حیوانیت کی مار مارنے کی اجازت نہیں ہے چھڑی کا خوف چھڑی کا ڈر رکھنے کے لیے پھر اس کے بعد کہا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کا سبق پڑھاتے رہو اللہ کا خوف دلاتے رہو اللہ کا خوف اپنے بچوں میں پیدا کرو آج شاید والدین کی بہت بڑی ناکامی یہی لاد میں پیار میں بس وہ ہر خواہش اولاد کی پوری کرنا جانتے ہیں اللہ کا خوف یہ سبق پڑھانا بہت سارے والدین بھول گئے یہی وجہ ہے اجاب دیکھتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں جانے کے بعد ہماری اولاد ہماری عزت و عبرو کو جس طرح سے سڑکوں پہ گلیوں پہ نیلام کر رہی ہے آج کیوں ہم نے اللہ کا خوف انہیں نہیں دلایا اللہ سے ڈرنے کا سبق ہم نے نہیں پڑھا یہ پیارے نبی ہے اپنی لخت جگر کو اللہ کا خوف اور آخرت کے خوف کا احساس دلاتے میں کہتے ہیں وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيَّ بیٹے فاطمہ دیکھ عمل کر لے عمل کر لے اور عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آنگ سے بچا لے یاد رکھ میں اللہ کے پاس ترے کچھ کام آنے والا نہیں سلینی مِم مَالِ مَاشِد ہاں میں تیرہ باپ ہونا باپ ہونے کی عصصے سے مال چاہے لیلے دنیا میں دے دوں گا مگر ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز آکے نیکیاں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے یہ تو مجھ سے ہونے والا نہیں حضرات یہ پیارے نبی ہیں جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو اللہ کے خوف کا سبق پڑھا رہے ہیں آخرت کی تیاری پہ اُبھار رہے ہیں ہر ماباب کے ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو اللہ کے خوف کا سبق ضرور پڑھا ہے یہ سبق آپ نہیں پڑھائیں گے بہت پشتانا پڑھے گا حالات اتنے خراب ہیں ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کب کس کا کردار لوٹ جائے کب کس کی جوانی لوٹ جائے کب کس کا اخلاق دامدار ہو جائے کوئی زمانت نہیں ہے اللہ کے خوف کا سبق پڑھا دو پھر اپنے بچوں کو آپ کہیں بھی بھیجو اللہ کا یہ خوف ان کی جوانیوں کی حفاظت کرے گا ان کے اخلاق کی حفاظت کرے گا اور ان کے کردار کی حفاظت کرے گا اہل علم کہتے ہیں یہ بات بھی جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ان دونوں میں ہمیشہ ایک بیلنس اور توازن رکھنا چاہے اللہ سے محبت بھی اتنی خوف بھی اتنائی دونوں میں ایک توازن ہونا چاہے ہاں کہتے ہیں کہ موت کا وقت جب ہم موت کی دہلیس پہ ہوتے ہیں وہاں خوف پر محبت غالب آجانی چاہے خوف پر اللہ کی محبت کا جذبہ غالب آجانا چاہے کیوں کیونکہ پیارے نبی نے ہم سب کو امید دلاتے ہوئے بات انشاءت فرمائی لا يموتن ناحدكم الا وہو يحسن باللہ الزن تم میں سے کسی کو بھی موت آئے اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کے جاؤ اللہ مجھے انشاءاللہ معاف کرے گا اور اللہ مجھے اپنے فضل و غرم سے جنت الفردوس دے گا یہ احساس لے کر اور اللہ کے ساتھ یہ گمان لے کر جاؤ اس حدیث کی روشنی میں احلِ علم نے کہا موت کے وقت خوف پر محبت کا جذبہ غالب آجانا چاہیے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر سانس اس سے محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو معاشرے میں جو فساد اور بگاڑ کی جو مظاہر صبح و شام دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے اس سے حفاظت فرمائے اللہم ایمین حضرات اعلان پر میں اپنے گفتے کو ختم کرنا چاہوں گا ماہ رمضان جو گزرا اس میں آپ لوگوں نے مزجد عبدالباری کی زمین کیلئے اپنا قیمتی تعاون پیش کیا تھا اب اس جگہ کے ریجسریشن کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی پچاس لاکھ کی تقریبا رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے ہم آپ سبھی احباب سے درخواست کرتے ہیں مزجد عبدالباری جو فیزرٹون کے ایریا میں واقع ہے اس کی زمین کے لئے آج کے جمعہ میں اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدخات و قیرات کو خبول فرمائے اللہم آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی الخرآن العظیم و نفعنا و اياکم بما فیه من الآیات و الذکر الحکیم انہو تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤ فرحیم رب حلیم